اسلام علیکم میں ہوں نسلہ ملک اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں ایم آر کے واغ یوٹیوب چینل بر اسلام علیکم ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے گوڑ اچھا یہ بتا ہے آج کی دن کا آہاز کیسے کیا اور اب تک کیا مصرفیات رہی؟ روٹین ورک جیسے صبح اٹھتے ہیں اس کے بعد بریک فاسٹ اور ساتھ ساتھ کوئی ٹیلی فون کالز کچھ میسیجز کی ان کے اپلائی پھر آفیس کا کام شروع ہو جاتا ہے یہی روٹین ہے آپ اپنی پسنیٹی کو کن تین الفاظ میں بیان کریں گے؟ بڑا مشکل سوال ہے اپنے بارے میں برا بھلا کہنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اچھا کہنا بھی میرے خیال میں اس لیے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہا جائے کوشش ہی ہوتی ہے کہ کسی کے کام آیا جائے کوشش ہی ہوتی ہے کہ سیکھا جائے روزونا انسان اگر سیکھتا ہے تو شاید اس کے لیے آگے بڑھنے کی مواقع رہتے ہیں آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ تعلیم کہاں سے آسل کی؟ میں سرگودہ سے بلانگ کرتا ہوں جی ڈسٹرک سرگودہ آگے ہماری تحصیل بھلوال ہوتی تھی اب وہ تحصیل بھیرا وہاں بن چکی ہے بدن ایک ہمارا گاؤں ہے وہاں سے بلانگ کرتا ہوں بنیادی طور پہ تو میں ادھر راول پینڈی میں وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر وہاں پہ اپنے ڈسٹرک میں چلا گیا وہاں سے پھر گورمنٹ کالیس سرگودہ اور پھر پنجاب یونسٹی سے میں نے ماسٹر کیا کیا میس کمیونکیشن کے اندر ہمیں اپنی جوانی کی کوئی ایک شرعت بتائیں بڑی شرعتیں ہیں جی اب اتنی تو اس پہ تو پھر کوئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں گرمی کے موسم میں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے شدید جون کے مہینوں میں تو یہ اس پہ بڑا جو ہے وہ گھر سے ڈان بھی پڑتی تھی دوسرا ہم کام کیا کرتے تھے رسی سے ایک سام بنایا کرتے تھے تو وہ اس کو دھاگے کے ساتھ بان لیتے تھے جب لوگ گزرتے تھے تو ان کے آگے سے اسے کھینچتے تھے تو لوگ ڈر کے بھاگ جاتے تھے یہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ یہ ہم بل کے کچھ دو چار دوست ایسی شرارتیں کیا کرتے تھے اب کوئی شرارت کرتے ہیں آپ بھی کوئی رہے کوئی شرارت کر دیتے ہیں کبھی کسی کو مزاق میں یا کسی کو ایسی کچھ چیز ضرور کہہ دیتا ہے انسان آپ کو گھر میں اور دوست احباب پیار سے کیا بلاتے ہیں دوست اب آپ کچھ ملک صاحب کہہ دیتے ہیں کچھ نسولہ نام لے کے بلاتے ہیں گھر والے بھی تقریباً ایسے ہی ملے جو ناموں سے بلاتے ہیں کوئی ایسے تین کام بتائیں جس کو کرنے سے آپ کو بہت خوشی ملتی ہو پہلا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے کام آنے سے خوشی ہوتی ہے کہ انسان کسی نے کسی کے لیے کچھ نے کچھ کر سکے کسی کی مدد کر سکے کسی کی آواز اٹھا سکے چونکہ ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں تو کوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی غریب کی مظلوم کی آواز اس کو کھایا جا سکے اس کی ہلپ کی جا سکے فیملی میں خاندان میں خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کے کام آسکوں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نے کسی کے کام آسکوں آپ کی پہلی جوب کونسی تھی اور کتنا معاوضہ ملا تھا مجھے یاد پڑتا ہے نوائی دوت میں میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا چار ہزار پہ سیلری مقاربتی جو اگرشہ دیکھ کے بڑا عجیب لگا تھا لیکن اس وقت سیلریز ہوتی اتنی تھی نیوز انڈسٹری کو جوائن کرنے کا خیال کیسے مان میں آیا ایکچلی ہم اپنے سٹورنٹ لائف کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویسٹ تھے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی سوسائیٹی میں تبدیلی کے لیے چینج کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو اس کا ایک بہتر آپشن یہ تھا کہ میڈیا انڈسٹری میں آیا جائے میڈیا میں آکے بندہ اخبار میں کچھ لکھتا ہے لکھنے کا شوق بھی تھا تو یہ شوق اس طرف لے آیا کہ ہم اس میں کچھ لکھ سکیں گے کنٹیبیوٹ کر سکیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے ساہ وہ معاشرے کی بہتری کے لیے ادا کیا جا سکے گا منعادی سوچ یہ کار فرما تھی یہی سوچ کہ پھر جب آفٹر گیجویشن ماسٹر کیا تو امی جنرلزم کی طرف چلے گے تاکہ جنرلسٹ بن جائیں گے اور کچھ نہ کچھ جو اپنی سوچ ہے اپنی فکر ہے اس کو اگر لوگوں تک پہنچانا ہے تو اس پریٹ فارم کو استعمال کیا جا سکتا ہے نائس میڈیا کے علاوہ کونسا پروفیشن آپ کے لیے آئیڈیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ بطور لائر انسان اگر چاہے تو سوسائیٹی کی بڑی خدمت کر سکتا ہے بطور ڈاکٹر اگر چاہے تو سوسائیٹی میں بہت خدمت کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں لوگوں کو ہیلتھ کی بنیادی سولتے نہیں ملتی وہاں انسان اس فیلڈ کے اندر لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے پولٹکس کو لوگ اگر چاہے پاکستان میں بہت برا بھلاک آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ میرے خیال میں خدمت خلق جو ہے وہ پولٹکس کے ذریعے کر سکتے ہیں ہر شعبے میں جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں اگر آپ کی نیت اصل مسئلہ نیت کا آپ کی سوچ کیا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے اوروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہر فیلڈ کے اندر اس کے مواقعے موجود ہوتے ہیں وہ کون سا پولٹیشن ہے جو خدمت خلق کر رہا ہے بھی میرے خیال میں اگر ہم تمام پولٹیشنز کو بلیم کریں تو یہ بھی درست نہیں ہے بہت سے اچھے لوگ بھی سوسائیٹی میں پیدا ہوئے ہیں لوگوں نے بہت سے کام بھی کیے اسی طرح سے جب ہم لوگوں کو کرپٹ کہتے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے نسان ہی کرپٹ ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ زمینیں بیج کے کوئی اپنے کاروبار بیج کے سیاست کی ہاں اگرچہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے سیاست کو اب ایک بزنس بنایا سیاست کے ذریعے وہ لوگ آگے آئے اپنے اقتدار کو لے کے اپنے بزنس کو پرموٹ کیا انفارشنیٹی پاکستانی پارلکس میں ہوا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر پاکستان میں مسلسل پارلیمانی تسلسل ہوتا تو شاید بہت سے لوگ آج سیاست سے وائپ آب ہو چکے ہوتے ہیں آپ کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ کس شخص نے پیدا کی اور سپورٹ کس نے کیا میرے خیل میں یہ بھی گلہ نہیں کرنا چاہیے ہر فرد کے اندر جو ہے وہ آپ کو کئی سے سپورٹ بھی ملتی ہے کئی سے مخالب بھی ملتی ہے پھر ہمارے ہاں شاید زیادہ یہ ٹانگیں کھیچنے کا ایک کلچر عام ہے ہماری سوسائیٹی میں لیکن مجموعی طور پر یہ کہا جائے کہ لوگوں نے بہت کوئی راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوں کی ہوں گی میرے خیال میں ایسا نہیں ہے اب کام کرتے ہیں جگہ بنتی چلی جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے اوپر اور نیت آپ کی ٹھیک ہو اور آپ میند کرنے والے ہوں تو میرے خیال میں اب بھی گنجائش جو ہے میڈیا انڈسٹری ہو یا کہیں بھی ہر وقت موجود رہتی ہے باقی آپ کو لوگ اچھے ملتے ہیں بہت اچھے لوگ ملے جنہوں نے بڑا سپورٹ بھی کیا آج بھی بہت اچھے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ سپورٹ کرتے رہے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں بھی کام آتے رہے میرے خیال میں اس کو آپ اگر دیکھیں مجبوری طور پہ تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کہیں آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں آپ کو سپورٹ ملتی ہے یلو جنرلزم کو کیسے ڈیفائن کریں گے یہ بڑا ایک براڈ قسم کا سبجیکٹ ہے آپ پیسے لیتے ہیں برائب ہوتے ہیں یہ بھی یلو جنرلزم ہے آپ ایکٹیویسٹ بن جاتے ہیں کسی پرٹیکل پارٹیز کے لیے کسی پریشر گروپ کے لیے کسی ادارے کے لیے یہ بھی یلو جنرلزم ہے اگر آپ انٹلیکشلی ڈس آنسٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی یلو جنرلزم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رائے یہ ہونی چاہیے لیکن آپ جان بوجھ کے کسی اپنی دوسری اپینین کا اظہار کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو بھی بندہ سچ چھپاتا ہے سچ کی خاطر جو ہے وہ اپنے بائسنس کو شو کرتا ہے تو یلو جنرلزم تو وہی ہی ہو جاتی ہے کیونکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سچ کے ہیں آپ کو برائب نہ کیا جا سکے آپ کو خریدہ نہ جا سکے آپ کسی سے فائدے بھی ایسے نہ اٹھائیں کہ آپ کو ان کی بات ماننی پڑے جب آپ کسی سے اتنے زیادہ فائدے اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑتی ہے خواہ وہ حکومتیں ہوں خواہ آپ سیاستدان ہوں خواہ آپ کی بیورو کے سی ہو آپ کی اسٹیبیشمنٹ ہو جہاں بھی آپ اپنی حدود سے باہر نکلیں گے وہاں آپ کو کمپرومائز ہونا پڑے گا اور کمپرومائز ہوں گے آپ پاکستان کے نام اور شخصیات سے ملے بھی اور ان کا انٹرویو بھی کیا ہے یہ بتائیں کن کا انٹرویو کرنے میں مشکل پیش آئی اور کن کا انٹرویو کر کے اچھا لگا سب سے مشکل چود شجار صاحب کا انٹرویو کرتا تھا چوچ سب کیونکہ بڑی نپی طولی اور بڑی مختصر بات کرتے تھے تو بلکہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سی ٹی بی ٹی کا ایک ایشو چال رہا تھا تو میں ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی سی ٹی بی ٹی کی بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو ان نے کہا چھڑھو سی ٹی بی ٹی نو فوری انہوں نے کا اگلا ہے اس کا جواب دیا تو مسئلہ یہ تھا کہ شجار صاحب کم بولتے تھے اور سمیدار قسم کے پارٹیشن ہے اور جب انسان بہت کم بولے آج کا تو خیر بہت زیادہ بولنے والے سیسدان آگئے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بہت کم بولتے تھے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے آپ کی کوئیسٹن کی مطابق کی آنسر دیتے تھے ایسا انٹرویو آج بھی بڑا مشکل ہے جو بندہ آپ کے سوال کے جواب میں صرف وہ بات کے جو آپ سے پوچھی جا رہی ہو تو تب بندہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان نے جو تیاری کچھ کی ہوتی ہے بندہ سوچتا ہے میں اندر سوال کروں گا اگلا گھنٹہ بول لے گا لیکن اگر آپ پچاس سوال کریں اگلا دو منٹ بولیں تو مشکل ہوتا ہے میرے خلال میں شجار صاحب کے انٹرویو بڑا مشکل ہوتا تھا باقی آلماست ایک جیسے سیاسدان چاہتا ہے سوالوں سے جو بھی پوچھا جائے وہ اپنی تعریفیں کریں اور کن کا کر کے تھوڑا اچھا لگا ڈیفیکلت آپ نے بتا دی ہمیں میرے خلال میں اچھے پولیٹیشنز جن کے بھی انٹرویوز کرنے کا موقع ملا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بات چیت کرتے ستازی صاحب بڑے اچھے بولتے تھے بڑا نالیجیبل ان سے بات چیت ہوتی تھی مشاہد صاحب سے اگر آپ بات کریں مشاہد صاحب سید بھی ان سے اب بڑے انفارمیٹیو قسم کی انٹرویوز ہو سکتے ہیں پاکستانی سیاست میں اگر آپ بات کریں بینظیر بھٹو صاحب اسے بات چیت جب ہوتی تھی اچھی بولنے والی تیم کی نیشنلی انٹرنیشنلی وہ چیزوں پر گریب تھی اور اگر آپ موجودہ سیاست کی بات کریں عمران خان صاحب ہوں میاں نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں زرداری صاحب بڑی کلکلیٹر بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں ایک ایس ای ریپورٹر ایس ای جنرلسٹ ایس اینکر جو بھی آپ کی ایکسس میں آتا ہے بڑی پارلٹیشنز بندے کو اپنی ایک اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں نے فلان شخص کا انٹرو کیا یہ فلان سے مجھے انٹریکٹ کرنے کا موقع منا کس کا دل کرتے کہ انٹرویو کروں اور آج دل نہ کیا آپ نے ایک خواہش ہو دل میں میرے خیال میں آج کل کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو اساقڈار صاحب کا انٹرو کیا جانا چاہیے لیکن پاکستان میں چونکہ انٹرویو ہو نہیں سکتا جو ایکانومی کی صورتحال ہے ماضی کی ایکانومی اور آج کی ایکانومی میں کیا کمپیرزن جو ہے کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ غلط عداد شمار ہیں حکومت کہتی ہے درست ہیں تو یہ کچھ چیز ایسی انفارمیٹیو ہو سکتی ہیں پھر اگر آپ حکومت میں بات کریں حکومت میں اس وقت جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں بران خان صاحب کو یقینی بات انٹرویو بڑا انفارمیٹیو ہو سکتا ہے راہیل شریف صاحب پاکستانی سیاست کے اندر اگرچہ وہ سابق سربراہ ہیں فوج کے لیکن میرے خیال میں جو ترننگ پوائنٹ ہوا ہے پاکستانی پاکستانی پالٹکس میں اس کا ایک بڑا کردار جنرل راہیل شریف ہے ان سے اگر انٹرویو ہو تو میرے خال میں اگر وہ بولیں کچھ چیزیں تو بہت طرح چیزیں سامنے آ سکتی ہیں اچھا آج آپ کو ان مشہور پسلیٹریز کا کوئی ایک سیکرٹ ہمیں بتانا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب مولانا ایک صافت سپوکن اور ایک کلکلیٹر بات بات کرنے والے ہیں مولانا کے گربارے میں اگر دیکھا جائے اگرچہ بعض ان کے بیانات پہ بعض لوگوں نے اطلاعات بھی کیے لیکن مولانا اپنا خاص سٹائل ہے اور پھر خاص طور پہ اگر آپ مذہب کی بات کریں تو مولانا کا جو انداز بیان ہے انہی وجہ سے انہوں نے ایک شورت بھی پائی مولانا کی اگر انٹرویو مولانا کے جب انٹرویو بھی کیا موقع ملا تو مولانا بھی اس دائرے کے اندر جو انہوں نے اکتہا کیا تو اس کے اندر رہ کے بات کرتا ہے میرے خلال میں کسی عالم دین کے لیے یا کسی پارلٹیشن کے لیے یہ بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز ان سے پوچھی جا رہی ہو اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھیں مولانا خادم حسین رزوی رزوی صاحب جذباتی قسم کا انٹرویو دیا کرتے تھے جب میں نے رزوی صاحب کا انٹرویو کیا تو پاکستان میں اس وقت وہ ایک بڑے اگریسیو ایک مذہبی ریڈر کے طور پر ابر رہے تھے اور ابر رہے تھے تو خادم رزوی صاحب بھی کہ اپنے موقف سردائیں بائیں نہیں ہونے والے تھے ان کے انٹرویو میں بھی ان کی جو اپنا ایک خاص سوچ تھی فکر تھی وہ ہمیشہ غالب رہتی تھی میر زفراللہ خان جمالی جمالی صاحب کا انٹرو جو ہے وہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا تھا جمالی صاحب بلنٹ بھی تھے بہت چیزوں میں جمالی صاحب مثلا بڑا کھلم کھلا مان لیتے تھے اسٹیبلشمنٹ کی در ان سے بات کی جاتی تھی تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے تھے کہ ہاں اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان میں مداخلت ہے اور آج تک ہے اور بہت سے لوگ جو سیاست میں آئے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے اور اس بات کا وہ اقرار کرتے ہوئے کبھی گھبراتے بھی نہیں تھے بلنٹ لی بات کرتے تھے اور خاص طور پر پاکستان کی بیوروکریسی کے حوالے سے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جمالی صاحب کو ایک بڑا وسیع تجربہ تھا اس لیے جمالی صاحب کا انٹرو بڑا انفارمیٹیو بھی ہوتا تھا بلنٹ بھی ہوتا تھا اور ان سے بات چیت کر کہ بندے کو بڑی لرننگ ہوتی تھی میاں نواز شریف میاں نواز شریف کو اگر میں کہوں کہ میاں نواز شریف بڑے اچھے لسنر ہیں بہت کم بولنے والے لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں بڑے تفسر کیے جاتے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے جی وہ پائے کھاتے ہیں میاں نواز شریف is very clever politician باپاکستان بڑے ہی سمجھدار آدمی ان سے آپ بات چیت کر رہے ہوں تو لگتا یہ ہے کہ وہ انہوں کچھ نہیں پتا اور آپ کو سب پتا ہے اور آپ ان کو بتا رہے ہیں حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے اکثر جب وہ ریپورٹرز سے جنلسٹوں سے ملتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب ہم سے پوچھ کے شاید آپ کوئی پالیسی بنا رہے ہیں لیکن میاں صاحب وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کرتے اپنی مرضی ہیں سید منور حسن صاحب منور حسن صاحب بڑے صافت سپوکن تھے انٹرویوز میں اگرچہ کچھ ایک دو انٹرویوز ان کے جس میں وہ انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کیا لیکن منور صاحب بڑی نستلی قسم کی اردو بولتے تھے ان کو اپنی زبان پر بڑا عبور اصل تھا بلکہ ان کے بالے میں تو اکثر کہا جاتا تھا وہ کہتے ہیں جان جاتی ہے جائے لیکن جملہ نہ جائے تو منور صاحب جملہ بازی میں الفاظ کی ادائیگی میں ایک بڑے سمجھدار بڑے سینر پالٹیشن اور بڑے اپ رائٹ اور آنسٹ قسم کی انسان تھے پرائیویٹ میڈیا اتنا بے لگام کیوں ہوتا جا رہا ہے ریٹنگ کی دور میں آپ کو نہیں لگتا ایک خبر کے لیے بھوکے شیئر جزا ہو گیا ہے ایک تو کمپیٹیشن پاکستان میں معاشر میں میڈیا کا کمپیٹیشن پھر میڈیا کی آپس میں لڑائیاں میڈیا ہاؤسز کی آپس میں لڑائیاں پھر ہمارے ہاں وہی جو میں نے آپ سے کہا تھا ٹانگیں کھینچنے کا رواز ایک دوسرے کے خلاف میڈیا ٹول کے طور پر استعمال ہوا ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال ہوا پھر دوسرا میڈیا میں ہمارے ہاں سنسنی دنیا بھر میں ویسے سنسنی کو دیکھا جاتا ہے پڑا جاتا ہے بسمتی ہے لوگوں کے پاس ہم اوور پولٹیکل اور اوور ریلیجس سوسائٹی ہیں ایسی سوسائٹیز میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ کرائم کو جھگڑے کو ان چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں یہ بتائیں لفافہ صحافی کا لفافہ کس رنگ کا ہوتا ہے خاکی اور سفید خاکی اور سفید اس کے اندر پیسے ہوتے ہیں میرے خیال میں اس لئے لفافہ کہا جاتا ہے اچھا لفافہ یا پیسے جیب میں ڈال دی جائیں یا پیسے بینک میں ٹرانسفر کی جائیں یا لفافہ میں ڈال کر دی جائیں یہ سارے وہ کرپشن کی علامت ہیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کوئی فائدہ دے دیا جائے یہ بھی کرپشن کی علامت اگر آپ کو کوئی عوضہ دے دیا جائے ایک جنرلسٹ ہوتے آپ کو ابلائج کر کے ایک عوضہ دیا جائے تو یہ بھی کرپشن کی علامت ہے اور جتنے فائدے میڈیا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی سچ کو جھوٹ دکھائے اور جھوٹ کو سچ دکھائے صرف آپ نے فائدے کیلئے کیا آپ کو کسی نے آفر کیا ہے خاکیہ سفید لفافہ اچھا اسے اتفاق کیے کہ میری زندگی میں میرے کیریئر میں دو تین چار ایسے واقعات ہوں گے اس سے زیادہ کے واقعات نہیں ہیں دوسرا ایک اور بھی ہمارا مسئلہ ہے ہم جب کہتے ہیں کہ زد صافت یا میڈیا میں لفافہ تو یہ بھی بدقسمتی پچھلے پانچ چھ سالوں میں بڑا ہوا ہے کہ ہر بندے کو آپ نے اسی کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے بہت سے اچھے جنرلس موجود ہیں بہت تھی آنسٹ قسم کے اپلائیڈ قسم کے جنرلس ہیں ان کی بے شمار لوگ کے نام گنوائے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر بندے کے اوپر یہ ٹیگ لگانا کہ وہ لفافہ لیتا ہے یہ پیسے لیتا ہے یہ درست نہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ ہم ہر امیر آدمی کو چور سمجھتے ہیں ہر بڑی پوزیشن پہ پہنچے بندے کو سمجھتے ہیں کہ وہ چور آدمی ہیں اور ہم ہر اپنے سے بہتر آدمی کے بارے میں کرٹک ہوتے ہیں اگرچہ لوگ بہت سے لوگوں کو پھلانگ کے سیڑیاں چڑے ہیں یا کسی غلط طریقے سے آگے بڑھے ہیں لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں اچھے یہ بتائیں کہ کسی ایک انکر کا بھند یعنی کہ بلنڈر بتائیں جس کو دے کر آپ کو مزا آیا ہو یعنی کہ وہ بہت فنی ہو اور کوئی ایسا بلنڈر بتائیں جس پہ آپ کو دے کر بہت غصا آیا ہو جب پچھلے عرصے میں کچھ لوگ آپ کی جو ہے وہ کچھ ایسی غلط بیانی ہے کہتے ہیں میں آپ کو مثال دوں ایک ایک خاتون انکر وہ لاہور کے حوالے سے ایک انڈسٹری کے بارے میں بتا رہی تھی وہ جو سابق وزیراعظم میاں نواز شیف کے انٹرسی انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا یہ وہ فیکٹری ہے جس کی وجہ سے جو ہے اتنے بڑے احساسے بنے ہیں میرے خیال میں خرابیاں ہوں گی میاں نواز شیف میں بھی ہوں گی سب بھی ہوں گی نہ میرا کام ڈیفینڈ کرنا نہ کسی اور کا کام میں ڈیفینڈ کرنا لیکن یہ معلومات نہ ہونے کے باوجود آپ اس کے کلیم کرنا شروع کر دیں میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا میں نہیں ہونے چاہیے اگر انہیں جان بوجھ کے کیا تب بھی غلط کیا اگر ان کو نہیں پتا تھا کہ اتفاق فاؤنٹری کہاں پہ ہے تب بھی میرے خیال میں ان کی کوتائی ہے ان کو چیزیں ریسرچ کر کے پراپر کس سے پوچھ لینا چاہیے پھر میڈیا کے اندر جب ہم ایک دوسرے کے کسی کی اوپر الزام لگاتے ہیں تو بغیر ثبوتوں کے ہم اتنے بڑے بڑے اب میں ایک چھوٹی سیکھ مثال دوں ایک انکر صاحب تھے تو وہ کسی حکومنان کی کرپشن بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ اتنے ہزار ارب اپیل لوٹ لیے گئے پیچھے سے پروڈیسر نے کہا سر پیسے کٹا دیو بہت زیادہ پیسے تسے بیان کرتے ہیں تب دیکھ کے غصہ آتا ہے کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں اور ہم کیوں کسی کی خاطر استعمال ہوتے ہیں حسی تو آتی ہے بے شمار چیزوں پر آپ نے انکرز کے کلپس سوشل میڈیا بھرے پڑے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں آمر لیاکر صاحب کو دیکھے کبھی بڑی حسیات تھی ڈانس بھی کروا لیں والوی بنا لیں سیاستدار بنا لیں ایر وائی کیوں چھوڑا اور نیو ٹی وی جوائن کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی کیا آپ بھی دوسری صافی کی طرح صرف پیکج کو دیکھ کر چینل جوائن کر لیتے ہیں میں نے ایر وائی کے ساتھ بڑا سا کام کیا ایر وائی کے آغاز سے لے کے کافی عرصے تک پھر ایر وائی سے میں ہاشو کرو جو ہاشوانی صاحب کے ایک چینل تھا وہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے دیو ٹو سم ریزن وہ نہ آ سکا میں ان کے پاس چلا گیا وہاں کچھ سال تک تو انتظار کیا کہ وہ چینل لانچ ہو جائے گا لیکن وہ نہ آ سکا پر نیوز کے نام سے وہ لار رہے تھے اپنی برینڈ چینل اپنا اس کے بعد پھر نیو کا آغاز لاور سے ہو چکا تھا پھر میں نے نیو جائن کا لیا نیو جب سے جائن کیا چھ سال ہوگی میں وہی پہ کام کر رہا ہوں اتنی زیادہ سوچنگ میں نے کی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوچنگ کوئی جرم بھی نہیں ہے مالک جب چاہے آپ کو نکال سکتا ہے آپ کے پاس بھی رائٹ ہونا چاہیے آپ جب چاہے چھوڑ کے کیا جا سکتے ہیں فرینڈز اور فیملی میرے ماشاء اللہ دو بچے ہیں ایک بیٹا ایک بیٹی ہے دوست پیشمار ہیں میں سمجھتا ہوں دوست تو کافی ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے کرکٹ اور فوٹبال کرکٹ میں خود کھیلتا بھی تھا شکین بھی تھا لیکن پتہ نہیں کیوں اب نہ دیکھنے کو دل کرتا ہے نہ کھیلنے کو دل کرتا ہے فوٹبال بھی کبھی دیکھنے کو دل کرتا ہے فوٹبال شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے اب شاید ٹی ٹین آ گیا ٹی ٹوینٹی آ گیا اب میچ دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے ورنہ سارے دن میچ بیٹھ کے دیکھنا مشکل کام تھا فوٹبال بھی جلدی جلدی فیصلہ ہوتا ہے اس لئے ہم گھتے چلے دیکھ لیں ٹی ٹوینٹی اور آو ڈی آئی میرے خواہر میں ٹی ٹوینٹی میں زیادہ تھرل آئی ہے اس کی وجہ سے شاید انٹرسٹ بھی لوگوں کا بڑھا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ انٹرٹین ہوتے ہیں اور آپ میچ دیکھ سکتے ہیں او ڈی آئی میں آپ سارے دن آپ کے پاس اتنی لائف بیزی ہوگی ہے کہ آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے پی ایس ایل کا کون سا انتھم آپ کا فیورٹ رہا ہے آج تک میں سچی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایس سچ کوئی ابیاد بھی نہیں ہے کون سا تھا لیکن پشاور ظلمی کا ایک تھا اس نے خاصا اٹیکٹ کیا اور میرے خلال میں پشاور ظلمی والوں نے پرموشن بھی اچھی کی جعوید افریدی صاحب کا اچھا انہوں نے اپنی ٹیم کو سپورٹ کیا کریچی کنگز نے بھی بڑا فلیور ڈالاس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ایر وائی ڈیجٹل نیٹورک آلڈی میڈیا انڈسٹری میں تھا ان کے لیے میڈیا یا پرموشن یا پربلسٹی یہ ان کی گھر کی بات تھی میرے خلال میں اس لئے ان کو بھی ایج ملا ہے کراچی کنگز کو بھی ٹی سی پی کے ٹیزر جو آیا ہے لیول ہے وہ آپ کن الفاظ میں اپریشیئٹ کریں گے اسے رمیز راجہ کی افرز جو ہیں رمیز راجہ صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن جس طریقے سے خوش آمدی انداز سے ٹیزر دیا گیا مجھے توکوں نہیں تھی مصنوعی پن سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے خان صاحب اور رمیز راجہ ایک مصنوعی انداز میں ایک مصنوعی سا ٹیزر بنائیں ضرورت نہیں تھی نہ عمران خان صاحب کو نہ رمیز راجہ پی ایس ایل کا آغاز جیس مقصد کے لیے کیا گیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک پی سی بی اپنی اس کاوش میں کامیاب ہوا ہے کیا پاکستان کے کرکٹ میں کوئی بہتری آئی ہے میں نے سمجھتا پاکستانی کرکٹ میں کوئی بہتری آئی ہے آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کافی حد تک ختم کر دی ہے لوگوں کے معافضے آپ نے جس ساتھ تک کم کی ہیں پی سی بی نے اور جس طریقے سے بلکل کمرشلزم آپ کے اوپر اتنا حاوی ہو چکا ہے پلیئرز آپ پاکستان کے اندر جو ان کی صورتحال ہے اسے بھی آپ واقف ہیں پھر خاص طور پر اگر آپ بات کریں تو اگر ہم جب سٹیڈیمز کے اندر میچز ہیں اس میں بھی آپ عام آدمی کو انٹرٹین کتنا کرنا چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے سیکورٹی ایشیوز ہیں لیکن آپ ٹکٹس مہنگی دیتے ہیں ٹکٹس ملتی نہیں ہیں پہلے سے بک کر لی جاتی ہیں بڑے گروپس ٹکٹس لے جاتے ہیں اصل تو غریب آدمی کا ہے کہ آپ اس کو سٹیڈیم میں لاتے اس کو انٹرٹین کا موقع ملتا ہے ہونے کا ایک امیر آدمی کے لیے دنیا بھر کھلی ہوتی ہے ہر روز کئی نہیں کہ دنیا کی کسی ملک میں سہر کرنے جارتا ہے انٹرٹینمنٹ کو عام آدمی غریب آدمی کے لیے آسان بنایا جائے لاہور کلندرز اب تک ایک بھی پی ایس ایل کی ٹروفی اپنے نام نہ کر سکی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکوار بھی مضبوط کر دیا ہے انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود ناکمیوں کا سامنا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے کلندر اچھی شکریت ہوتی ہے کلندر آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ بیک بینچز پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں کلندر کے لیے یہی کافی ہوتا ہے کہ وہ کلندر ہے اس کو حکومت سے یہ اقتدار سے کوئی غرض نہیں ہوتی یہی لاہور کلندر کے ساتھ ہے اچھا آپ کے ذرائے سٹرونگ ہیں کیا کوشش کی جارنی چاہیئے کوشش کرتا ہوں میں جو خبر یا جو چیز اچھا پھر یہ بتائیں کہ معاملے خصوصی احتضاب شہزاد اکبر نے اہتے سے استفادیا ہے سرگوشیں کی جاری ہیں کہ پی ایم صاحب کو نواز شریف کے احتضاب کے عمل سے ناخوشی دکھائی دے رہے تھے کہیں شہزاد اکبر چلے جائیں گے جب آپ دیکھیں اس ملک میں احتضاب ہمیشہ ہوا ہے مخصوص مقاصد کے لیے میاں نواز شریف کے دور میں احتضاب تھا تو وہ بھی درست نہیں تھا بینظیر بھٹو کے دور میں احتضاب کا عمل تھا وہ بھی درست نہیں تھا ایوب خان سے لے کے آج تک کسی نے آپ کے ملک میں درست احتضاب نہیں کیا اپنے اپنے موٹفز تھے اپنی اپنی خواہشات تھیں اپنی اپنی ضروریات تھیں اگر یہ لوگ اپنے پروفیشن میں نہ ہوتے تو کون سے دوسرے پروفیشن میں ہوتے وسیم بادامی بادامی صاحب میرے خیال میں اچھے ایک مارکیٹنگ مینجر ہوتے ہیں فواج ادھری فواج چھوئے سب سیاستدان ہی تھے فٹ لگتے ہیں میرے خیال میں ویسے وہ میڈیا انڈسٹری میں ہوتے ہیں میڈیا میں رہے بھی ہیں میڈیا سے یہ آئے ہیں فواز اب لیکن ان کا چونکہ فیملی بیک گرونڈ سارا پولٹکس میں ہے میرے خیال میں انہیں وقالت سیاست و صحفت تینوں کر کے دیکھ لی نمان اجاز ایکٹر میرے خیال میں اگر وہ نہ ہوتے ایکٹنگ میں تو سیاستدان ہوتے ہیں ان پارٹیز کو ٹین اوٹ آف رنگ دیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این پی پی بی پی ٹی آئی کو اگر آپ بطور پارٹی رنگ دیں تو آپ رنگ نہیں دے سکتے ہیں آپ کو گین دیکھنا پڑتا ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے اس لیے کچھ پارٹیاں نہیں ہیں اگر آپ کسی کو بھی جماعت ہوکے ہیں سوائے ایک دو مذہبی جماعتوں کے باقی پروٹیکل پارٹیز نہیں ہیں آپ افراد کی پارٹی ہیں جیسے افراد ڈیلیور کریں گے جتنی ان کی پرفارمس ہوگی وہی پارٹی کی پرفارمس ہوگی آج کل آپ کون سے کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل کچھ کافی دنوں سے کتاب سے دور ہے بیسے موبیل نے کتاب سے کافی دور کر دیا آپ کو پورٹری کا شوق ہے ہاں شاعری شروع سے پڑھنے کا شوق تھا میرے کوئی ایک شعر سنا سکتے ہیں ایک شعر مجھے اچھا لگتا ہے بڑا معنی خیز بھی گیا ہے کہ اپنی ہے وہ مثال کے جیسے کوئی شجر اوروں کو چھاؤں بخش کے خود دھوب میں جلے آخر میں ہمارے فالورز کو کیا میسج دیں گے موبائل کا استعمال ٹھیک کریں موبائل پہ لوگوں کو گالیاں مت دیں اختلاف ارائے کریں یوٹیوب پہ انٹریوز سیاسدانوں کی بات چیت کسی کی بھی اب دیکھتے ہیں برداشت کرنا سیکھیں اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا علمی ہے یہ ہے کہ یہاں برداشت نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کو اتنا ابیوز کرتے ہیں اتنا برا بھلا کہتے ہیں جس سوسائیٹی سے ڈالاگ ختم ہو جائے جہاں بات چیتنا ہو وہ سوسائیٹی بڑی بوری سوسائیٹی بن جاتی ہے ہمارے یہ کلچر کچھ عام ہوئے کہ ہم بات سننا نہیں چاہتے خود ہی اپنے لئے ایک ایجنڈہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور جو اس کے خلاف بات کریں اس کو بیوز کرتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی کوششیں بار آور ہوں تینکیو